خوش آمدید استقبال کرتے ہیں ناظرین آپ کا کشمیر عظمہ کے آج جنبر کے اس اردو خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ شبیر وانی سکترین سیکیورٹی انتظامات کے بیچ دس برس بعد جمہو کشمیر میں اسیمبلی انتخابات کا پہلا مرحلہ آج اقتطام پذیر ہو گیا ووٹنگ مراکز پر جوش و خروش دیکھنے کو ملا اور صبح کے ساتھ بجے سے ہی پولنگ مراکز پر کتاروں میں رائے دیاندگان ووٹ ڈالنے کے انتظار میں بھی نظر آئے پہلا مرحلے میں جمہو کشمیر میں ہونے والی ووٹنگ کے عبوری شرہ ساٹھ فیصد سے زائد رہی جس کے ساتھ ہی پہلے مرحلے میں ہونے والی ووٹنگ میں دو سو انیس امیدواروں کا قسمت الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں میں بند ہو گیا قابل ذکر ہے کہ پانچ اگز دوہزار انیس کو دفعہ تین سو ستر کی منسوقی اور صاحب کا ریاست کو جمہو کشمیر اور لڈاک کے دو مرکز کے ذریعے انتظام علاقوں میں تقسیم کرنے کے بعد یہ جمہو کشمیر میں پہلی بڑی انتخابی لڑائی ہے وزرعظم نریندر موڈی کے دورے کے پیشے نظر شہر سرینگر میں حفاظتی انتظامات سخت کیے گئے ہیں اور جگہ جگہ پر پولیس پیرا ملٹری فورس اور ایسو جی کی تائناتی عمل میں لائی گئی ہے ڈرون اور کوورڈ کپٹروں کے آپریشن کے لیے سرینگر شہر کو آرزی طور پر ریڈ زون کرار دیا گیا ہے وزرعظم نریندر موڈی کل دورہ سرینگر پر وارد ہو رہے ہیں جس دوران وہ سرینگر کے شہر کشمیر سٹیڈیم میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کریں گے وہاں بی جے پی کے جنرل سیکریٹری تارونچوک کا کہنا ہے کہ وزرعظم نریندر موڈی کا کشمیر دورہ امن اور ترقی کے لیے ایک اہم سنگمیل ثابت ہوگا انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر کے لوگ وزرعظم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور ان کا خطاب سننے کے لیے بڑی تعداد میں جمہ ہوتے ہیں انہوں نے وزرعظم کی آمد کے پیشے نظر کہا کہ سرینگر شہر کو دولن کی طرح سجایا گیا ہے چونکہ اپنے بیان میں مزید کہتے ہیں کہ وزرعظم جمہو کشمیر کے لوگوں کا وشواس جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں جہاں کل تک بائیکارٹ کال دی جاتی تھی اور بہت کم ووٹنگ شرہ درج ہوتی تھی آج وہاں لوگ لمبی لمبی کتاروں میں ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچے تھے عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ اور میمبر پارلیمنٹ انجنیر اشید نے ٹنگ مرگ میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے نئے کشمیر کے وزن کو سکتی سے مسترد کرتے ہوئے بہاجپا پر الزام لگایا کہ اس کی جڑیں دوخہ دہی اور جھوٹے وعدوں پر ہیں انجنیر اشید نے کہا کہ یہ سرزمین کشمیریوں کی ہے اور رہے گی انہوں نے بی جے پی کی پالسیوں کو بھی نشانہ بنایا اور الزام لگایا کہ وہ کشمیر کو فروقت کرنے پر طولے ہوئے ہیں اپنے بیان میں وہ مزید کہتے ہیں کہ ان کو گلمرد کو فروقت کرنے سے روکنے کے لیے سیاسی طور پر لڑنے کا عہد کرتا ہوں اور ہمیں کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کے لیے بی جے پی کے مضموم ازائم کا مقابلہ کرنا چاہیے جنوبی کشمیر کے کلگان زلہ میں جو علاقے ماضی میں انتخابات کی بائیکارٹ کے لیے جانے جاتے تھے آج وہاں لوگوں نے بائیکارٹ کی بیڑیاں توڑ کر اپنے حق رائدہی کا استعمال کیا ووٹران نے زبردست جوشو کھروش کا مظاہرہ کیا رائے دیاندگان کی بڑی تعداد ایسی تھی جنہوں نے پہلی مرتبہ ووٹ کاسٹ کیا رائے دیاندگان کا کہنا تھا کہ بائیکارٹ سے ماضی میں کچھ حاصل نہیں ہوا اور اب وقت آ گیا ہے کہ ووٹ کی طاقت کو امن ترقی اور بے خوف زندگی کو یقینی بنانے کے لیے استعمال کیا جائے کئی پولک سٹیشنوں پر الیکشن عملے نے پہلی بار اپنے حق رائدہی کا استعمال کرنے والوں کو اعزازی اصنات سے بھی نوازا ادھر گوری پور اونتی پورا سے جماعت اسلامی کے امیدوار ڈاکٹر طلد مجید نے کہا کہ سال انیس سو ستسی کے انتخابات میں ایک علاقی جماعت کی جانب سے دہاندلی کے بعد اس عمل سے دوری اکتیار کر لی گئی تھی انہوں نے کہا کہ اب انتخابات شفاف اور منصفانہ ہو رہے ہیں اس لیے میں نے جماعت اسلامی کی حمایت کے ساتھ انتخابی عمل محصہ لینے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنے لوگوں کے مسائل حل کر سکوں الیکشن کمیشن نے پیپلس ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار برائے کپوڑا اسیملی حلقہ میر محمد فیاض کو انتخابی حمایت حاصل کرنے کے لیے مبینہ طور پر مذہب کا استعمال کرنے پر وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے اس زمن میں ایڈیشنل ڈسٹک مجیسٹیٹ کپوڑا کی طرف سے بھیجے گئے وجہ بتاؤ نوٹس میر سے کہا گیا ہے کہ وہ وضاحت کریں کہ لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مذہب کا استعمال کرنے پر ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی جائے نیشنل کونفرنس کے نائب صدر نے آج کہا کہ جمعہ کشمیر کے لیفٹرنٹ گورنر منویسنہ کے پاس آٹھ اکتوبر کے بعد خود سے قانون بنانے کا اختیار نہیں ہوگا اب یہاں ایک منتقب حکومت ہوگی اور اسیملی ال جی سے زیادہ با اختیار ہوگی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت افسوس ناغ اور تشویش ناغ ہے کہ ال جی منویسنہ دعوے کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کی امیدواروں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جانا چاہیے عمر نے بی جے پی پر بھی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا مجھے یقین ہے کہ اگر کل بی جے پی کو پی ڈی پی کی حمایت کی ضرورت پڑی تو یہ پارٹی دوبارہ زافرانی پارٹی کو گود میں بٹھانے سے پیچھے نہیں ہٹے گی پی ڈی پی رہنما التیجہ مفتی نے آج کہا جمہور کشمیر میں وامی حکومت بننے کے بعد لوگوں کے مسائل حل ہوں گے انہوں نے کہا کہ یہاں لوگ خاص طور پر نوجوان بہت مایوس ہیں وہ اعلیٰ تعلیمی آفتہ ہونے کے باوجود بے روزگار ہیں انہوں نے کہا ہمارا نوجوان آج اگر بندوق نہیں اٹھا رہا ہے لیکن وہ منشہات کی لانت میں فس رہا ہے لوگوں کے تمام مسائل کے حل کے لیے جمہوریت کی بحالی بہت ضروری ہے مرکزی کابینہ نے ملک میں لوگ سبا اسیمبلیوں اور بلدیاتی اداروں کے ایک ساتھ انتخابات کرانے کے اہم حدف ایک ملک ایک الیکشن کو نافذ کرنے کے سلسلے میں ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے رامنات کووین کمیٹی کی شفارشات کو منظوری دے دی ہے وزارعظم نریندر موڈی کی صدارت میں منعقیدہ کابینہ کی میٹنگ میں لکھے گئے فیصلوں کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشوینی وشو نے کہا کہ کابینہ نے آج اہم فیصلہ کیا ہے اور ون نیشن ون الیکشن کے حوالے سے تشکیل کردہ ایک الہ ستہی کمیٹی کی شفارشات منظور کر لی گئی ہیں کانگرس کے زلسدر سرینگر اور کچھ دوسرے لیڈروں کی بنیادی رکنیت منصوب کر کے ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے مذکورہ لیڈران کے خلاف یہ کاروائی نیشنل کانفرنس کے ساتھ اتحاد کے خلاف کام کرنے اور اسیمبلی انتخابات میں آزاد امیدوار کے طور پر کھڑا ہونے پر انجام دی گئی ہے انہی خبروں کے ساتھ ناظرین آج کا شمارہ اقتطاق کو پہنچتا ہے اپنے میزبان شبیروانی کو دیجے اجازت دیکھتے رہیں کشمیر ازما